ناندر کی عدالت نے ایک اہم فیصلے میں ناوالیک لڑکی کی جبرن عصمت دریہ کرنے والے مجرم کو دس سال کی سزا اور چھپیس ہزار پانچ سو روپے جرمالی کی سزا سنائی ہے یہ پورا معاملہ تیس مارچ دوہزار سولہ کو ایک پندرہ سالہ لڑکی کے ساتھ پیش آیا جب وہ لڑکی شام پانچ بجے اچانک غائب ہو گئی گھر والوں نے اس کی تلاش کی لیکن وہ انہیں نہیں ملی ایک تیس مارچ دوہزار سولہ کو گمشدہ لڑکی کے والد کے فون پر ایک میسیج آیا جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ میں نمن گجبارے ہوں آپ کی لڑکی میرے پاس صحیح سلامت ہے اور میں اس سے شادی کرنے والا ہوں جس کے بعد لڑکی کے والد بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے دہی پولیس ٹیشن پہنچ کر اغوا کرنے والے نوجوان کے خلاف دفعہ 366-363 کے تحت مخدمہ درج کیا چار اپریل دوہزار سولہ کو اس لڑکے نے اس لڑکی کو اس کے گھر پر چھوڑ دیا لڑکی نے گھر پہنچتے اس سارے معاملے کی حقیقت اپنے والدین کو بتائی اور اپنے ساتھ پیش آئے حالات کا ذکر کرتے ہوئے لڑکے پر اسمت ریزی کا الزام لگایا لڑکی کے والد نے یہ معلومات پولیس کو دی پولیس نے لڑکی کے میڈیکل جانچ کیا اور ملزم صاحب راو گجبارے کے خلاف نابالک لڑکی کے ساتھ اسمت دری کرنے پر دفعہ 376-2 کے تحت مخدمہ درج کیا آج اس معاملے کی سنوائے ہوئی جس میں ڈسٹک جج اے ایس سید نے ملزم گجبارے کو دس سال کی سزا اور چھبیس ہزار پانچ سو روپے جرمانہ آئیت کیا جرمانی کی رقم میں سے متاثرہ لڑکی کو پچیس ہزار روپے دیے گئے اس معاملے میں سرکاری وکیل کے حیثیت سے ایڈوکیٹ سنجل آٹکر نے خدمات انجام دی اس معاملے میں دس گواہوں کے بیانات خلم بند کیے گئے تھے اس معاملے میں سرکاری کو پچیس ہزار روپے دنڈ ایچ پرمانے کلام تین س chill 33 خاری ایک ورش ا €15yon دنڈ کلام تین س overlous او پرمانا تین ورش اodi ایک ہزار روپے دنڈ Bonus 1,250 روپے دنڈ تھیہو تھوڈتا ڈھر دنڈا پے کی 25,000 ھورپے ڈا پیدیت مجھل لہ دینے چے نیا یعند 안에 آدشیت کیلے گا موسیقی